بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم میں ہوں منیر احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منیر ایٹی ایکسپرٹ اور آج الائیمنٹ کا ہم سیکنڈ پار شروع کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے گراند فلور یا ٹا فلور سے کہ آپ نے کس طرح اپنی الائیمنٹ کو کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو مدنظر رکھ کے آپ نے اپنی الائیمنٹ کرنی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں جو ڈسکرپشن کے اندر یوٹیوب کا لنک ہے وہ میرا دوسرا چینل ہے اس پہ جائیں اس کو لازمی سبکرائب کریں تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ مل سکے کیونکہ یہ چین ویڈیو آپ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا روزگار اس ویڈیو سے ہے ٹھیک ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں گے کسی نے کنٹیکٹ کرنا تو وہ چینل سبکرائب کر کے اس کی ویڈیو تو پہلے دیکھ کے سبکرائب کر کے ہمیں وہ ویڈسکرپ پر سینڈ کریں اور پھر آپ کے سلوشن کوئی بھی پرابرم کا سلوشن ہو جائے گا تو چلے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ نے جب ٹاور لگوانا ہے تو پہلے تو جو میں نے پہلا سٹاپ آپ کو بتایا ہے کہ یو آئی ایس پی کی جو ڈیزائن ایپ ہے اس کے ثروع آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا لنک بند کر رہا ہے ٹھیک ہے میرا لنک یہ دوسرا لنک ہے یہ چیک کریں یہاں سے سے اوپر ہوتا ہوا وہ سامنے بڑا جو ہے الیکٹری سٹی والا خمبہ ہے اس سے سائیڈ سے نکلتا ہے آگے تقریباً چھے کلو سات کلومیٹر تک یہ ڈیسٹرنس ہے اور وہاں پہ جا کے لنک بار رہا ہے اور یہاں پہ ہائٹ چیک کریں تو میری اوپر والی ٹوپ جو ہے وہ بس اوپر دس پٹ چھوڑ کے نیچے والے پہ سب سے پہلے کہا کہ آپ نے یہ ایک بیلڈنگ کے اوپر ہے میں بیلڈنگ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بیلڈنگ کی ہٹ کتنی ہے اور بیلڈنگ زمین سے تقریباً دو فلور ہے اور گیارہ گیارہ بائیس بائیس اور نیچے بھی پانچ پٹ آپ یہ ڈالنے اور اس کے بعد آپ کو مین چیز ہے کہ اگر دوسرا ٹاول لگا اس حساب سے آپ نے ٹاول لگوانا ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے الائیمنٹ کرنی ہوتی ہے پوائنٹ ٹو پائنٹ لنک ہوتا ہے تو اس کو سٹریٹ چاہیے کہ مطلب دونوں چیزیں برابر میں ایک یہاں پہ ڈیش لگی بھی ہے تو دوسری اس کے اکول یہاں پہ ہونی چاہیے کہ مطلب یہاں پہ اور یہاں پہ ہوگی تو اس کا بیسٹ ریزلٹ ہوگا اگر ڈیش یہاں لگی بھی تو دوسری یہاں لگا دیں گے تو اس کا ریزلٹ بیسٹ نہیں ہوگا اس لیے آپ نے سب سے پہلے نیچے جو چاہیے اس کو میر کرنا اس کے بعد آپ نے جو ٹاول لگانا اس کی ہر جو لیندھ ہوتی ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا کتنے فٹ کی ہے یہ جو وائٹ والی لیندھ ہے دس فٹ کی ریڈ والی بھی دس فٹ کی آپ دیکھیں جتنی لیندھ ہے لگی بھی دس دس فٹ کی اس کے بعد اگر جو اسے چھک کہتے ہیں جو وائر ہوتی ہے اس کی اس کو تاکہ گرنے نہ دے یہ جو ڈلتی ہوتی ہے بیس فٹ کے بعد ایک وائر ڈلتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چار ڈلی میں ہے ایک دو تین چار مطلب اسی فٹ کا ٹاور یہاں سے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے اب وہاں پہ دوسری سائٹ پہ ستر فٹ ٹاور آپ نے کیسے معیر کرنا ہے اپنی ڈیچ کو آلائن کرنے کے لیے آپ نے زمین سے دیکھنا ہے ہاں گیارہ گیارہ بائیس اور بائیس اور جمعہ داس ٹھیک ہے بتیس بہتالیس بہنجا ٹھیک ہے اس سے آپ نے ستر جو اسٹی میل لگایا ہے وہ ستر پہ لگا دینا ٹھیک ہے وہاں پہ تقریباً میرا لگا ہوا ہے وہاں پہ تقریباً وہاں پہ ٹاور پہ سو فٹ سے تھوڑی سا زیادہ چار پانچ فٹ ہے تو یہاں پہ بھی سو فٹ کے تقریباً اقریب وہ میری لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ زمین سے ٹاور ہے اور میرا ٹھیک ہے دوسرا ٹاور ہے چھت والا تو آپ نے یہ دیکھ کے پھر اس حساب سے آپ نے جو سروے کیا اس ویڈیو میں تو آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی ڈیش کی آپ نے اس حساب سے ہائٹ میئر کرنی ہے اور کوئی ٹول نہیں ہے کہ اس کی ہائٹ کیسے میئر کی جاتی ہے اس کی صرف ہائٹ میئر کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ زمین سے اگر ہو تو آپ کے یہ جو لیندھ ہوتی ہے دس فٹ کی آپ اس کو گلنے اگر یہ چھت پہ ہو یا کسی پلازے پہ ہو تو پلازے کا لینڈر جو ہوتا ہے گیارہ بارہ فٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کاؤنٹ کر کے پھر ان کو کاؤنٹ کر لیں کتنی ہائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے ہائٹ کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس طرح ہائٹ میئر ہوتی ہے ہائٹ میئر کرنے کے بعد آپ نے آپ کیا کرنا ہے آپ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری ڈش کا رکھ اس حمت میں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سیمپل جو اپنا روڈ میں اپ اٹھایا ہوگا آپ نے اس کو لارج کر کے جو آئی ایس پی کی جو ایپ تھی اس کو لارج کر کے یہ میں کھڑا آجاتا ہوں سامنے اس سائب ٹھیک ہے میں وہاں سے جو اپلیکیشن پوری لائن کو میں دیکھوں گا کہ میری لائن کس طرف ہے اور کہاں سے ہوتی کہاں پر دوسرا ٹاور ہے آپ دوسرے ٹاور کی اس پر نشانی لگا کے تو آپ اس طرح اس کو شیپ دے سکتے ہیں پھر آپ نے ٹاور کی اس حمت میں کھڑے ہو جانا ہے جس حمت میں دوسرا ٹاور ہے اور اسی صاحب پہ آپ نے ٹاپ پہ جا کے ڈش لگانی ہے اور ایک چیز دوسری جو ضروری یاد رکھیں کہ جب آپ نے ڈش لگانی ہے تو آپ یہ دیکھیں تاہر ہے ٹھیک ہے آپ یہ ٹاور نہیں کروانا آپ دوسرے ڈنڈے پہ لے جائیں مطبع یہاں پہ اگر میں لگاؤں یہ اگر میں دیکھوں تو سامنے تاہر آرہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ سامنے اگر یہاں پہ ڈش لگا دوں تو سامنے انٹرفیرس ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس پول کو چھوڑ کے اس پول پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنی ڈش وغیرہ سیٹ کر دی نہیں ہے ڈش سیٹ کرنے کے بعد سب سے اسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اوپر ہو کے لے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹوپ تو اتنی انچائی پہ آپ لے جا نہیں سکتے تو آپ نے سمپل لائٹ بیم کو نیچے سے آون کر دینا ہے پاور بیم لائٹ بیم جو بھی ہے ائر فائبر اس کی جو پی اوئی سے لینڈ کیبل نکال کے راوٹر کی لینڈ کیبل میں لگا کے اس کو مینویل آئی پی دے کے آپ نے اس کو اکسس کر لینا ہے وہاں سے آپ کو تقریباً ٹین پرسنٹ کام بچ جاتا ہے کہ دائیں بھائیں ہلا کے اس کو علائمنٹ کرنا یہ تھی میں لنک کی علائمنٹ اب وہ سیکٹر کی علائمنٹ کیسے ہوتی ہے بہت سائے لوگ کہتے ہیں جی اسی کے نیچے اسی لگانے سے وہ انٹر فیرنس ہوتی ہے وہ دیکھیں سب سے اوپر میری جن ٹو لگی اس کے نیچے سیکٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس سیکٹر کو میں نے ٹوپ پہ لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا زیادہ ڈاؤن نہیں کیا اس کو ڈاؤن نہ کریں ویسے سٹریٹ رکھیں پر میں نے تھوڑا سا ڈاؤن کیا تاکہ لوز بھی ہے ایک اس حمد میں لنک ہوتا ہے اس کا آپ نے کبھی بھی اس سے اینگل پہ سیٹ نہیں کرنا اس کا سٹریٹ زیرو پہ دیکھ کے لائٹ بیم پاور بیم جو بھی آپ نے زیرو پہ دیکھ کے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ بھی ڈوائیس بھی اتنی ہے تو جو سیکٹر ہوتا ہے سیکٹر کے لیے اتنی ہائٹ نہیں دینی پڑتی سیکٹر کے لیے آپ نے جو جگہ ڈھونڈنی ہے وہ مطلب کے کلیر ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں وہ سامنے کوٹھی ہے جو اس میں اس کی دیوار نیچے کر کے لائٹ بیم لگیں یہاں سے نظر نہیں آتی اس کو کوئی ہائٹ نہیں دی وہ سیکٹر کے ساتھ ٹوپ والے سیکٹر کے ساتھ یہ اس طرح آپ نے سیکٹر لگایا ہے مطلب اس طرح آپ نے سیکٹر لگایا یہ سٹریٹ سیکٹر آپ نے اس طرح اس کا فیس نہیں کرنا آپ نے سیدھا ہی رکھنا ہے کیونکہ گرانڈ کو بھی سگنل پھینکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے وہ سیکٹر لگا دیا ہے اب یہاں سے ہے سیکٹر کا کیا فائدہ اگر آپ لائٹ بیم لگاتی ہونا تو گرانڈ کو سگنل نہیں ہوتا رکھنا ہے اور وہاں پہ لائٹ بیم لگا دینی کوئی ڈنڈا نہیں لگا کچھ لوگ رکھنا تھی اس کا خیل پیشیر نیچے نیچے یہ خیل کردی تو آپ نے اس کا اپنے چل کردینا جسے سیدھا ہی رکھنا ہے تھوڑا سا اوپر کو کردینا کہ اس کے سکر ڈریکٹ یہاں پہ ہٹتو یہاں سے ڈیٹا ری赤 کرسکے یہ آپ نے لازمی کرنا کچھ لوگ آپ کو بتائیں کہ آپ نے اس کا خیل پیشیر اٹھانا نیچے سے بھی اس کا خیل پیشیر اس طرح ہوگا مطبع یہ دیکھیں نا ہمیں یہ اینگل پر سیٹ ہوگا پریکٹیکل ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ کو کیونکہ نیکس ویڈیو میں فیس رویل کروں گا اس حساب سے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اس ویسے بنانی تھوڑی سے مشکل ہو رہی ہے تو یہ ایک سیکٹر ہے اس کا فیس اس طرح نہ کر دیں اس کے سگنل نیچے کو بھی ہوتے ہیں سیدھے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کو نہیں ہوتے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کو سیدھا رکھنا ہے بلکل سیٹ ہو یہ تو لائٹ بیم نیچے ہوئی ہے نا سوری لائٹ تو اس کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے تاکہ اس کے زمین پر بھی سگنل گرے ٹھیک ہے آپ نے کچھ لوگ گلتی کر دیتے ہیں اس کا مطبع فیس نیچے کو جھکا دیتے ہیں آپ نے نیچے کو نہیں جھکانا ہے اس کو یہاں لنک بنا ہوا ہے یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر پر لائٹ بیم کا سیکٹر سے ٹھیک ہے اور یہ شپیدے بھی آتے ہیں اس کے اندر تو میں نے ایک ٹو پہلے میں نے اس ساپ سے لگایا ہے کہ اس کا جو تین ڈنڈے ہوتے ہیں نا ایکس وائے زی تو میں نے ایکس سے ڈونڈ کے اس ساپ سے لگایا ہے کہ یہاں سے اگر میں نے لائن اور ڈریکشن دیکھئی ہے یو آئی ایس پی کے ان شپیدوں سے وہ سگنل نکل جاتے ہیں یہ جو سینٹر پر ہے یہاں سے وہ نکل جاتے ہیں یہ جو کھلا ہے آگے جو لائٹ بیم لگی ہوئی ہے اس کو میں نے صرف 30 فٹ ہائٹ دی ہوئی ہے پانچ کلومیٹر پر اور وہ لائن آف سائٹ جو ہے نا وہ کلیر ہے ٹھیک ہے اور ان شپیدوں سے یہ میرا اوچھا ٹاور ہے ٹھیک ہے ان سے جو سیکٹر بھی لگاوا ہے وہ اوچھا ہے پڑے اس کے جو سگنل ہیں ان سے کروس ہو کے نیچے جا رہے ہیں اب میرا وہاں پر لنک بناوا ہے تقریباً 58 59 62 تک یہاں پر سگنل رہتے ہیں اور یہاں پر بڑا زبردست لنک بناوا ہے یہاں پر پانچ کلومیٹر پر سگنل وہ بھی کم ہائٹ پر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے پہلے تو آپ نے سگنل چیک کرنے اس کے بعد آپ نے کنٹری کوشش کرنی اپنے ایریے کے ساپ سے رکھی جائے اب لائسنس کنٹری یا لائسنس کنٹری جو لوگ گاؤں کے اندر کر رہے ہیں یا چھوٹی سیٹی کے اندر کر رہے ہیں ان کے لیے تو سانی ہوتی جو بڑی سیٹی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے کافی زیادہ فرکوینسی ہیٹ ہو رہی ہوتی ہیں انٹر فیرنس کاری ہوتی ہیں تو وہ والی فرکوینسی چوز کرنے جس پہ انٹر فیرنس کام ہو اور جیسے ہم لائسنس اور آسٹریلیا یوز کرتے ہیں تو لائسنس آپ نے فرکوینسی یوز کر کے اس کے بعد اپنے حساب سے فرکوینسی سیلیکٹ کرنی اس کے اندر سے جس پہ زیادہ ڈیٹا ہو وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو انٹر فیرنس کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ زان ہونے والی اس وجہ سے ویڈیو نیکس میں بتائیں گے